پانی پہ قدرت نہ ہو تو تیمون کی سمجھانا چاہیے صورتیں کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو پاک کرنے والا پیدا فرمایا ہے لہٰذا پانی سے تو ہر صورت میں طہارت ہو سکتی ہے لیکن مٹی چونکہ حقیقتاً پاک کرنے والی نہیں ہے بلکہ گندہ کرنے والی اسے بنایا گیا ہے تو مٹی سے طہارت کے لیے کچھ خال شرائط ہوں گی اور نیت کے ساتھ ہی ہم مٹی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں اب اس کی اجازت کب ملتی ہے تو اس سلسلے میں بنیادی اصول تو یہی ہے کہ جب پانی پر قدرت نہیں ہے تو اس صورت میں شریعت ہمیں تیمون کی اجازت دیتی ہے اب قدرت نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حقیقی طور پر قدرت نہ ہو یعنی پانی سرے سے موجود ہی نہیں ہے کہ انسان اس سے پاکی حاصل کر سکے اب یہ چیز دوران سفر یا پھر کسی ایسی جگہ پر ہو سکتی ہے کہ جہاں پر پانی موجود نہیں ہے کسی گاؤں میں کسی بیابان میں اگر وہ شہر میں موجود ہے اور پیسے سے پانی ملتا ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے تو پھر خرید کر پانی کا استعمال کرنا لازم ہوگا ایسی صورت میں تیمون کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ شہر میں پانی کا ملنا بہت آسانی ممکن ہے لیکن اگر بلفرض چاروں طرف ایک ایک میل تک ہمیں یہ گمان ہو کے پانی نہیں مل سکتا ہمیں ہم ایسی جگہ پر ہیں تو پھر وہاں پر ہمیں تیمون کی اجازت ہوگی یہ تو ہے حقیقی طور پر قدرت کا نہ ہونا دوسرا ہے حکمی طور پر قدرت نہ ہو یعنی پانی تو موجود ہے لیکن کوئی اور ایسا آرزہ لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم پانی کا استعمال نہیں کر سکتے مثلا کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ پانی کا استعمال اس بیماری میں مزید اضافے کا سبب بنے گا جیسے کوئی شدید بخار ہو گیا یا پھر کوئی اور ایسی بیماری جیسے فالز وغیرہ کہ پانی کا استعمال سختی سے منع کیا گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت ہمیں اجازت دے گی کہ ہم پانی کا استعمال ترک کر کے تیمون کے طرف آ جائیں لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر کا مشورہ ہو یا پھر اپنا سابقہ تجربہ ہو کہ پہلے کبھی ایسی حالت ہوئی تھی اور ہم نے پانی کا استعمال کیا تھا اور طبیعت اور بگڑ گئی تھی تو پھر وہاں پر اجازت ہوگی یا پھر موزودہ حالت ایسی ہے کہ ہم پانی کا استعمال کر ہی نہیں سکتے تو ڈاکٹر کا مشورہ اپنا سابقہ تجربہ یا موزودہ مشاہدہ تینوں میں سے کوئی ایک سیل ہوگی تو بیماری کی وجہ سے شریعت ہمیں اجازت دے گی کہ ہم تیمم کریں غزو نہ کریں یا غسل نہ کریں اسی طرح اگر پانی تو ہے لیکن سردی اتنی شدید ہے کہ پانی کا استعمال انسان کے آزا کو تلف کرنے کا اسے جمع دینے کا سبب بن سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ تیمم کیا جائے غزو یا غسل نہ کیا جائے لیکن یہ بھی اس وقت کہ جب گرم پانی آویلیبل نہیں ہے یا پھر گرمی حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اب جیسے کراچی کی سردی دیکھ لی جائے تو ہمارے پاس گرم پانی بھی ہوتا ہے گرمی حاصل کرنے کے دیگر ذرائع بھی موجود ہیں تو پھر یہاں پر اجازت نہیں ہوگی کہ سردی کی بنیاد پر انسان تیمم کی طرف جائے اسی طرح اگر انسان کی سواری نکل جانے کا خوف ہے تو پھر وہاں پر بھی تیمم کی اجازت ملتی ہے مثال کے طور پر ٹرین میں جا رہے ہیں یا پھر فلائٹ ہے اور چند منٹوں بعد ہی فلائٹ ہے اب انسان اگر غسل یا وجو میں مشغول ہوگا تو اس کی فلائٹ نکل جائے گی تو پھر ایسی صورت میں بھی اجازت ہے کہ تیمم کر کے نماز ادا کر لی جائے اور پھر موقع ملے تو بعد میں ریپیٹ کر لیا جائے اچھا فلائٹ نکلنا اور ایک اور یہ بھی میرا مشاہدہ بھی ہے کہ فلائٹ میں یا ان فلائٹ ہوتے ہیں تو پانی کی ادم دستیابی ہوتی ہے بعض وقت پانی اویلیبل ہوتا ہے دورانے فلائٹ بھی اگر نہیں ہے تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر تو پھر جب آپ ہوا میں ہے تو وہاں پر کیسے پانی آپ کو مل سکتا ہے ساتھ میں ایک پتھر رکھ لیں ہاں پتھر وغیرہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ انسان ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اگر کبھی ضرورت پر جائے ایک پتھر سے کئی بار تیمم کیا جا سکتا ہے جی ہاں بلکل کیا جا سکتا ہے کئی مرتبہ ہم تیمم کے لئے استعمال کریں ایوین ہمارے علاوہ اور افراد بھی کریں تو بھی وہ ناپاہ بلکل رکھا جا سکتا ہے چھوٹا سا پیبل ہم رکھ لیں اپنے ساتھ اور ایک آخری صورت یہ ہے حکمی طور پر پانی پر آدمِ قدرت کی کہ کوئی ایسی نماز جس کا کوئی خلیفہ مقرر نہیں ہے اب جیسے زہر کی نماز ہے اس کی جماعت ہو رہی ہے اب اگر جماعت نکل جاتی ہے تو ہم خود بھی اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں یا اگر وقت نکل جائے گا تو زہر کی قضاء پڑھ سکتے ہیں اس کا تو شریعت نے خلیفہ رکھا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم قضاء پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ نماز ایسی ہیں کہ جن کا خلیفہ مقرر نہیں ہے جیسے عید کی نماز ہو گئی نماز جنازہ ہو گئی خلیفہ بھی سمجھا دیجئے یہاں خلیفہ یعنی اس کا سبسٹیٹیوٹ یعنی جب وہ نماز نکل گئی تو اس کے بدلے میں آپ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں جیسے فرض ہمارا نکل گیا ہے زہر کا تو ہم اس کے بدلے میں قضاء پڑھ سکتے ہیں لیکن عید کی نماز ایک بار نکل گئی تو آپ اس کے بدلے میں کوئی قضاء نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک بار نماز جنازہ نکل گئی آپ اس کے بدلے میں کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایسی نماز ہیں جن کا کوئی خلیفہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے اگر ان کے نکل جانے کا خوف ہو تو وہاں پر بھی تیموں کی اجازت ہوتی ہے یعنی دوسرا چانس نہیں مل رہا تو وہ شریعت سمجھ بھی آ رہی ہے